موسیقی دارے اور پھر سب سے بڑھ کر بات کے جو اپنی فیملی ہوتی ہے وہ اپنی رسپانسیبیلیٹیز کو کیک طرح سے نبار نہیں رہی ہے اور کون سے وہ ایسپیکٹ ہیں کون سی وہ چیزیں ہیں جو elements اس میں ہمیں involve نظر آتے ہیں اور ہماری جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچتا اور وہ صرف اور صرف اپنی زندگی کو ختم کرنا ہی آخری راستہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کے تمام طرح مسائل کا حل ہے کہ ہم انہیں space نہیں دیتے کہ ہم انہیں نہیں بتاتے تیار نہیں کرتے کوئی ٹریننگ نہیں دیتے کہ جب آپ نے زندگی گزار نہیں ہے ترکٹیکل لائف گزار نہیں ہے تو آپ نے پھر وہاں پر کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس پریشر کو جو ہمارے سماج کا ہمیشہ ہمارے اوپر نظر آتا ہے اس پریشر کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان تمام ترچیزوں کے لیے کیا بلکل ایک raw material کی طرح ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں بیش دیتے ہیں کہ جائیں آپ اپنی زندگی گزارے اور پھر چاہے اس میں اپنا کام ہوں تو آپ پھر اپنی زندگی کا خاتمہ کریں اور اس زند میں اسلام کیا کہتا ہے اس پر بھی بات ہوگی آج کے پروگرام میں اور نفیاتی طور پر وہ کون سے عوارض ہوتے ہیں جو انسان کی ذہن کو متاثر کرتے ہیں اور وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور زندگی سے لڑنا نہیں چاہتا وہ بل ہمیں نظر نہیں آتی وہ حوصلہ ہمیں نظر نہیں آتا جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا ہے ان تمام تر حوالوں سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی ہمارے جو پانلسٹ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میں چاہوں گی کہ پہلے ان کا انٹرڈکشن آپ سے گرا دوں ہمارے ساتھ خورم منجور صاحب موجود ہیں پروگرام میں انٹرنیشنل ٹریف کریکٹر ہیں بہت شکریہ خورم منجور پروگرام میں تشکلانے کے لیے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یوٹ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے یہ بہت پوزیٹیو نازج ہوگا اور اپنی لائس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ ان سے شیئر کریں گے تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ زندگی میں سب کچھ آپ کو پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں مل جاتا بہت شکریہ بہت شکریہ اور ڈاکٹر سازید و رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی سکالر ہیں اسلام اس میں انہیں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اس پر بات ہوگی کیونکہ اسلام تو مایو سی کو بھی کفر قرار دیتا ہے اور پھر اگر خودکشی کی بات کی جائے تو اس کو مکمل طور پر حرام قرار دیا جاتا ہے تو پھر ہم اسے کیوں نہیں سمجھتے بہت شکریہ سار آپ کا بھی پروگرام میں تشکلانے کے لیے آفتاب آوان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ مینیجر پروگرام ہیں اور رڈکر پاکستان سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں تشکلانے کے لیے آگے ان کے ساتھ امار مصود ہمارے ساتھ موجود ہیں کالمسٹ ہیں میڈیا کنسولٹنٹ ہیں تجیہ کار ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ہمار پروگرام میں تشکلانے کے لیے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم خورم کے آغاز کر لیتے ہیں خورم انٹرو میں آپ نے سنا ہوگا میں نے کہا کہ آخر اس کے ذمہ داری ہم کس پر آئیت کریں کہ اس پر تو صورتحال میں نظر آ رہی ہے کہ ایک سیمت گریٹ کا بچہ خودکشی کر لیتا ہے اور اسلامباد کی سراؤنڈنگ میں وراتا ہے ترنال کا وہ بچہ ہے پھر سندھی انیورسٹی میں اس طرح کا واقعہ ہم نے پچھلے دنوں ہی دیکھا کہ سندھی ڈپارٹمنٹ کی ایک طالبہ نے خودکشی کی اس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا کراجی کا واقعہ جس میں نائٹ سلاس کے دو بچوں نے خودکشی کر لی تو یہ واقعات بڑھتے داریں ہیں رک نہیں رہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری چیز کو میں تو اس طرح میں جیسے آف کیمرے بھی ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی تو میں اس چیز کو اس طرح کہوں گا کہ کمپلیٹ بندے کو فورس کرتا ہے محول سب سے پہلی بات آپ کا گھر آپ کی براؤٹ اپ گھر میں کیسا ہو رہا ہے پھر آپ کے دوست کیسے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے دوست جس طرح میں بتایا نا کہ فیملی میں دوست کا ہونا بہت ضروری والدین کی رسپیکٹ اپنی جگہ بھائی بین کی اپنی جگہ رسپیکٹ ہے مگر ان سے اگر دوستو والا محول نہیں ہے آپ کا یا ان سے اتنی اچھی انڈیسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ کئی نہ کئی پھستے ہو جہاں جا کے پھر اس طرح کہ سٹوپڈ سٹیپ اٹھاتا ہے انسان اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب بتا چلا اس طرح اور ہر فیلڈ میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لے میں چلتے رہتے ہو اور آپ کو کنٹینیسلی سیکسیس ملتی رہتی ہے سیکسیس ملتی جب ہے جب آپ نیچے جاتے ہو تو اس کے لیے آپ کو منٹلی تیار ہونا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے ہر فیلڈ میں میں سپورٹس کا ہوں ہمارے روزانہ آپ دو ٹیمیں کھلتی ہیں ایک جیتی ایک ہارتی ہے تو ہمیں ہار کے لیے بھی ریڈی ہونا پڑتا ہے اگر ہار ہیں تو اس طرح آرے ہیں کہ ہم نیچ ٹائم جیت کی پوزیشن میں ہوں یہ ایک میسیج اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے کہ میں کچھ ایسا انپوٹ دوں جس سے میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو فائدہ ہو میری ٹیم کو فائدہ ہو یعنی اس ہار سے مایوز ہی نہیں ہوتی اس سے ٹھیک ہو ٹھیکنا چاہیئے آپ نے لیسن کیا لرن کیا اور نیکس سے اس سے بہتر آپ کی پرفارمنس کی اور ایسا نہیں ہے فیملی کی مین جو ہر انسان کا جو brought up ہوتا ہے وہ بہت مہتر کرتا ہے آپ کی زندگی میں اگر آپ کے والدین آپ کے اچھے دوست ہیں رسپیکٹ اپنی جگہ اگر دوست ہیں آپ ان سے کبھی بھی بات کرتے وہ ہچک ہوگے نہیں بے جی جگہ ہوگے آپ ان سے بات کروگے میرے کو یہ پرابلم ہو رہی ہے میرے کو یہ چاہیے یہ چیز میرے کو پرابلم کر رہی ہے مجھے یہ چیز سے مجھے الجھن ہو رہی ہے آپ بات کروگے اس کا solution نکلے گا پھر آپ نے دوست سے بات کرتے ہو اگر یہ چیز نہیں ہے اس میں اگر آپ کے فاصلے ہیں تو پرابلم آتی ہی آتی ہے چند ہوتے ہیں جو survive کر جاتے ہیں چند ہوتے ہیں جو پھر اس طرح کے step دیتے ہیں جس کا ملہب ایک impact بہت برا جاتا ہے باقی لوگ لیے بھی جو آنے والی پود ہے آپ کی پوری family سے distrapt exactly family ہوتی ہے اسی بات یہ کہ والدین والدین آپ کی back bone ہوتی ہے ایک بچے کی back bone ہوتی ہے والدین ہوتی ہے اگر والدین سے آپ کے understanding نہیں ہے آپ بہت بہت کم chances ہیں 100 میں سے آپ 90% damages کے chances زیادہ ہیں 10% جو mentally tough ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں آنگے تو میر چیز یہ ہے کہ والدین سے آپ کا understanding کتنی اچھی ہے وہ آپ کے دوست ہیں آپ کو importance دیتے ہیں کی نہیں دیتے آپ کی بات سنتے کی نہیں سنتے آپ کا reply دیتے کی نہیں دیتے تو میں اس چیز کو مانتا ہوں صحیح ٹھیک ہے اور ڈاکٹ ساب سے گان لیتے ہیں کہ ڈاکٹ ساب اسلام اسم میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اسلام تو خودکوشی کو حرام قرار دیتا ہے قرآن پاک میں بھی ہمیں بہت ساری جوہوں پر قرآن کی طرف کے جو سبق دیا جاتا ہے جو لسن دیا جاتا ہے اس میں ہمیں یہ بتا سبتا ہے کہ خودکوشی حرام ہے سورہ نیسا کے آیت نمبر انتیس میں بھی تھی طرح کہ آپ اپنے آپ کو قاتل لاکھ کریں اللہ تعالی جو ہیں وہ تمام ترجیزوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو پھر کیوں اس قسم کا ایک ٹھنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اپنی گفتگو میں اور میرے بھائی نے بھی جو بات کی ہے وہ بالکل یہی حقیقت ہے کہ بہت سارے عوامل مل کر انسان کی صیرت کو تشکیل دیتے ایک انسان کو بناتے اس میں سوسائیٹی ہے اس میں آپ کی دستگاہ ہے اس میں آپ کی فیملی ہے اس میں آپ کے دو صحباب ہیں یہ سارے عوامل ملتے ہیں تو اس ایک شخص کا پورا کردار تشکیل پاتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری دے جاتی ہے اس کی وجہ سے اس ایک انسان کی زندگی کا ایک خانہ خالی رہ جاتا ہے اور وہ حالات کا اور واقعات کا اسٹریس برداشت نہیں کر سکتا اور پھر اس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات روپذیر ہوتے جہاں جہاں تک اس کا اسلامی احکامات کا تعلق ہے تو اس میں بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا خود مالک نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے تو جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اس پر اسے تصرف کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اپنی ملکیت پہ تو انسان اپنا حق استعمال کر سکتا ہے لیکن جس چیز کا وہ مالک ہی نہیں ہے انسان کی جان کا مالک اللہ ہے وہ اس کی عطا کردہ ہے اسی لیے جب وہ اس اپنا حق استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو حرام قرار دیتا ہے کہ تم نے میرے حق میں ناجائز تصرف دیا ہے جان تو بڑی بات ہے اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو نبی کریم رحمت الرحیم علیہ السلام فرماتے کہ تمہارے ہاتھ کا تم پہ حق ہے تمہارے پاؤں کا تم پہ حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے مانو اور مفہوم کیا ہے کہ نیند آئی ہوئے آنکھیں نیند کی طلبدار ہیں تو تم ان پہ ظلم نہ کرو جب وہ نیند کا تقادہ کر رہی ہیں تو تم سو جاؤ انہیں آرام دو ملکل اسی طرح اگر تم چل رہے ہو اور قوت برداشت نہیں رہی چلنے کی سکت نہیں ہے تو اپنے پاؤں کو عذیت میں مبتلا مت کرو تو جو انسانی آزاں ہیں ان پر بھی جبر کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں فرمارے یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی بہترین تخلیق اور اس تخلیق پر اللہ تبارک اللہ ناز فرماتا ہے اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی کجی کوئی اس قسم کی تکلیف غیر ضروری طور پر اگر ڈالی جائے تو اللہ رب العالمین اسے سخت ناپسند فرماتے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت جالو بلا تقتل النفس اپنے آپ کو خود قتل مت کرو انسانی جان کی حرمت اللہ رب العالمین فرماتے کہ قعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی دوسرے شخص کی جان لینا ہر دو صورت میں یہ عمل انتہائی کبھی عمل ہے جسے اللہ انتہائی ناپسند فرماتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری تعلیمات ہیں یا ہماری سوسائیٹی ہے اس میں اب آہستہ آہستہ مذہبی تعلیمات کا انصر کم ہوتا چلا جا رہا ہے ان چیزوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اور جو انسان کی صیرت کو تشکیل دینے والی چیز ہے وہ مذہب ہے اور اگر مذہبی تعلیمات کو قرآن کے حکامات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی سنت متحرہ کو زندگی میں اور زندگی کی تشکیل میں تعلیم سے اپنے والدین کی تربیت سے اپنے سوسائیٹی کے عمل سے آہستہ آہستہ لوگوں کے عمل دخل میں داخل کر دیا جائے تو پھر سوچ بگڑنے نہیں پاتی اور جب آپ کا یہ عقیدہ ملقب ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کے بارے میں جواب دے ہونا ہے تو پھر وہ ہر قدم اٹھاتے وقت سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں کوئی کام کرتا ہوں اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور دنیا میں میرے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ بھی اگر توڑا سا سوچ لیں تو تب بہت ساری چیزوں سے رکھ جاتے ہیں لیکن ہم سوچ نہیں ہیں اگر چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں تو آپ ایک زمدادار ہوتے ہیں کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ بلکل اپنی زندگی کو ختم ترنے کے ارواہ کوئی تھی انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں تھی میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی یہ لوگ جنہیں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کا ایکسپوئیر بہت زیادہ اور بہت انکنٹرول ہے اور انکنٹرول ہے اور ہم اس ایکسپوئیر کے لیے اپنے بچوں کو کبھی تیار نہیں کر پاتے ہم کبھی جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی میری اور آپ کی ہم ان کو ماتھمیٹکس تو سکھاتے ہیں ہم ان کو فیزیکس بھی پڑھائیں گے لیکن جو ریال لائف سیچویشن ہیں ان سے ڈیل کرنا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ اپنے ایموشن کو کیسے تو مجھے انکول سمجھا جاتا ہے اس پیر پریشر کو میں نے کیسے ریزیسٹ کرنا ہے ہم ان کو نہیں بتاتے کہ میں انگر کو کیسے منیجز کرنا ہے یہ جو بچوں کی ایج ہے یہ جو بڑھ رہے ہیں ان میں جسمانی تبدیلیاں بھی آرہی ہیں اور ان کے اندر نفسیاتی تبدیلیاں بھی آرہی ہیں ہم ان کو ان جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیوں کے لیے بلکل کبھی تیار نہیں کرتے سکول میں کسی سبجیکٹ میں نہیں پڑھ آیا جاتا والدین اور بچوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جو خورم بات کر رہے تھے لیکن بہت کمیونکیشن گیر بھی بہت جگہ دوستی تو بہت دور میں جاتے ہیں اور اس کی سیچویشن ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کو ہینڈل نہیں کر پاتے کوپ نہیں کر پاتے اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہماری توقعات بھی بہت زیادہ ہیں ہماری طرح سے توقع یہ ہے بچہ اچھے سے اچھا گریڈ لے گا وہ اخلافیات کے اعلیٰ میار بھی دکھائے ہمیشہ جب بچے اس قسم کی سیچویشن میں لوگوں ایکس فوز ہوں گے تو وہ غلط فیصلے کریں گے چاہے وہ خودکشی کی شکل میں ہو یا چاہے وہ غلط لائف کی چوائچز کریں گے تو ہمارا مقصد کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو تیار کریں ان کو صرف Mathematics Physics Chemistry نہ پڑھائیں ان کو Life Skills دیں جس کے ذریعے Real Life Situations کو ہینڈل کرنا سیکھیں اور پھر اس کے بعد ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسان سنجھیں اور انسان غلطیاں کرتے ہیں میں اگر اس تیز میں تھا تو میں نے ایسی زندگی نہیں گزاری کی جس میں نے کوئی غلطی نہ کی جب انسان ہو گ پڑھ رہا ہو کر رہا ہو سنجھ کسی بھی عمر میں کوئی غلطی کر سکتے ہیں تو کو اپنے قریب رکھیں انہیں سپیس نے کہ اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کریں بلے اپنے والدین کو بتائیں تاکہ وہ اس کا کوئی solution ڈھونڈے نائلہ رنس کے بات بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے یہ کہ وہ تو بلیک میلنگ کا کیس لیکن اس بلیک میلنگ کے کیس میں تہی نہ کہیں ذمہ داری بات سافرہ اور والدین کی بھی ہوتی ہے یہ جو آپ نے پروگرام کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج کل کا جو ہمارا پولٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں اس طرح کے پوزیٹیو پروگرام نہیں ہوتے جو کہ میڈیا کی اہم ذمہ داری ہے یہ بات کرنا بجائے کہ پولٹیکل سیچویشن کیا ہو رہی ہے یہ بات کرنا زیادہ اہم ہے جو سوال آپ نے اٹھایا اس کے کئی پہلو ہے اس کیس پروگرام کے پروگرام چلنا چاہیے کہ ایک سائبر کرائم بین ہے ایک سائبر کرائم بیل پاس ہوا ہے اگر اس طرح کوئی سوشل میڈیا پر اس پہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ شکایت کر سکتے بچوں کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ شکایت کرتے ہیں اس کی سماجی ریزن ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس انفرمیشن کو اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ کسی بچی کا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر ایسے مسئلے میں کسی بچی کا نام آیا تو سارے خاندان کی عزت غرت ہو جائے نہیں ہوگی وہ بچی اپنا تحفظ جا رہی ہے اور اس بل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی بچی اس طرح کی شکایت کرتی ہے تو اس کا نام کہیں ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا دوسرا سماجی پہلو جو ہے وہ بہت اہم ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے اور کچھ تھوڑی چی میں بات کروں گا اس کا ایک کونٹیشن بھی ہے سماجی پہلو یہ ہے کہ ہمارے روئیوں میں شدت پسندی آگئی ہے ہم اختلاف تمیز طریقے سے کرنے کی ہمیں عادت نہیں رہی عادت کی عورت تو وہ احییتی ختم ہے اس سنسلے میں نہ ہم لحاظ کرتے ہیں جنڈر کا نہ ہم لحاظ کرتے ہیں مذہب کا نہ ہم لحاظ کرتے ہیں اقلیتوں کا نہ لحاظ کرتے ہیں معذور افراد کا نہ خواتین کا کوئی لحاظ کرتے ہیں ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو وہ اختلاف نفرت کی صورت میں سامنے آتا ہے جو کہ بہت غلط بات ہے اس پہ کام ہونا چاہیے جو ایک شدت پسندی کا حل ہے وہ ایک پروگرام ایک حکومتی بن ایک بیان نہیں ہے یہ ایک معشرتی تبدیل ہے کسی ایک واقع سے نہیں آتی اور بعض اوقات یہ دوس�에서 دوسری 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 موسیقی جب وہ انہی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب اس طرح کا رویہ اختیار کرتے دیکھتے ہیں تو ان معصوم ذہنوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور یہ اچھا وہ تو ایک تقریر کر کے چلا گیا ایک واقعہ ختم ہو گیا اگلی حکومت آ گئی ان بچوں کے ذہنوں پر جو اثر پڑا ہے یہ جنریشنز تک جائے وہ تو مسطقل ہو گیا دیر پاس دیر پاس رات اس پر ہوتی ہیں اور یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے میڈیا کے حوالے سے ویسے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ صرف جو پولیٹیشنز آتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انکرز بھی انہیں مجبور کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑا کریں ریٹنگ کے سکر میں ہم جو سیٹوئیٹنز کی یہ کر دیتے ہیں وہ ہمارے سے بہت بری اکتا تھا میں ہمیں معنی کرو میڈیا کا رول پہ بھی میں تھوڑی چی بات کرنا چاہتا میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کرتے ہیں دوبارہ میں آپ سے باپت آتی خورم کی طرف آنگی خورم میں چاہوں گی کہ میرے پروگرام کا ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بڑے عام فہم انداز میں اور اس طرح سے چیزیں کنوے کی جائیں ایسی باتیں کنوے کی جائیں لوگوں تک جس سے وہ کچھ سیکھیں میں چاہوں گی کہ آپ اپنے لائپ سے ہمارے جو آڈینس یہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا تھا ہوں گے کہ کس طرح سے آپ نے پروگرام سپیس کی اور کس طرح سے اس سارے پریشر کو آپ نے دیل کیا اور خاص طرح سے جب ہم ایموشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہمیں ڈیل کرنا نہیں آتا تو ذرا تھوڑا سا شیئر کی جائے گا ہمارے جاتے ہیں نہیں ہے شیئر کیا کرنا بس یہ کہلیں سارے دوست ہی ہیں ہمارے میرے بیچ کی یہ سکلیں ہیں بس یہی بات کہوں گا کہ ہر انسان کی لائپ میں اسٹرلنگ آتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد لائپ ختم ہو گئی بندہ ہوئی ہے اگر وہ سٹیپ کے بعد نیکس سٹیپ کے لئے ریڈی ہو نہ کہ اس سٹیپ کو بیٹھ کے روتا رہا جو سیکنڈ تھا نا وہ میں کم از کم پانچ سو رن کا فرق تھا ملہا میں ٹاپ سکورر تھا پور ڈے تھری ڈے اور بیٹھ فلڈر ساتھ میں تھا میں ریسٹرس میں باہر ہوا اور ایسا لگ رہا تھا میری دنیا ختم ہو گئی ایک مہینہ میں نے بیٹھ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا یہ میری لائپ کا ورس ترین ملہا وہ مہینہ تھا مگر اس کے بعد میرے کو ریلائز ہوا کہ سپورٹسمن کا تو کام ہی سے فائٹ کرنا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا تو میں سپورٹسمن تو نہیں کھلاؤں گا سپورٹسمن سپریٹ کہاں بھی جیسے مین چیز یہی ہے تو لائپ بینہ ایک کرکٹ کی طرح ہے اگر ایک بال مس ہو جاتی ہے یا ایک ایونٹ مس ہو جاتا ہے اس کا ملگ ہی نہیں لائپ ختم ہو گئی نیکسٹ ایونٹ کی تیاری کرو جو ایونٹ میں فیل ہو اس ایونٹ سے سیکھو کہ میں نے غلطی کیا کیے تو پھر آپ کامیاب بنتے ہو اور کامیاب بننے کے لیے آپ کو پہلے فیل ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ پھر آپ اپنے آپ کو کوٹتے ہو کچلتے ہو کہ نہیں مجھے اس چیز کے لیے تیار ہونا ہے تو میرے کو محنت زیادہ چاہیے اس کے بعد آپ کو پھر ملتا ہے اس کے بعد میں نے پاکستان کے لیے بہت سے میرے ایسے لوگ تھے جو میرے ساتھ تھے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اس لیے کہ میں نائنٹین سے بار ہو گیا پاکستان نائنٹین کھیل کے بار ہوا تھا پاکستان کو ریپریزنٹ کیا میں نے اس کے ٹھیک آٹھ سال کے بعد میں نے پاکستان کھیلی اور الحمدللہ بھی پاکستان کھیلنا ہوں تو یہ میری اچیومنٹ ہے اور آگے بھی یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے کو ٹی وی بیٹھ کے بولنے میں مزہ آ رہا ہے یہ وہ ہے جس طرح ہم پتہ چلا لوگ سیو سائٹ اٹائم کرتا افسوس ہوتا ہے ہر انسان کے اپنے اندر ایک بیل ہوتی ہے اس کو نوک تو کرو اس کو ہلاو تو جس کے اندر ویل نہیں ہے وہ نورمل نہیں ہے آپ کو اگر کوئی برا کہے گا غصہ نہیں آرہا آپ نورمل نہیں ہو غصہ آئے مگر آپ اس کو کنٹرول کریں آپ اس غصے کو کام کی جگہ پہ نکالیں ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے بہت جگہ سے باہر ہوتے پرفارم کیا نام نہیں آیا مگر اگلے ایونٹ میں پھر پرفارم کرنا ہے وہ آیا اس کے بعد پھر کرنا ہے کیونکہ جو آج کر دیا وہ ختم ہو گیا اگلے دن پھر نیا سورج ہے نیا ڈے ہر چیز دوبارہ ہے دوسرے آئیں گے وہ مجھ سے زیادہ تف ٹائم دیں گے مجھے تو آپ ہر ایونٹ کو اپنا لاسٹ ایونٹ نہیں سمجھو مگر یہ سمجھو کہ اس میں کچھ بہتری کرنی ہے اور کوشش کرنا اس سے سیکھنا ضرور ہے ہار جیت گیم کا حصہ ہے کام کا حصہ ہے کامیابی ملے گی ناکامی بھی ملے گی بہت سے ایسی جگہ ہیں بہت سے ایسی فیلڈ ہیں میرے اپنے دو سے آ رہے ہیں وہ ٹاپ پوست پر ہونا چاہیے مگر نہیں ہے سسٹم ہو گیا وہ فائٹ کر رہے ہیں وہ لیں کب تک میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس کا ملک یہ ان کے اٹکا ہوں جس دن میں خود چھوڑ کے جاؤں گا اس دن میری ہار ہوگی میں بیٹھا ہوں مجھے فائٹ کرنی ہے تو میسے یہ یہ کوشش کرو روزانہ دن کو فوکس کرو پوری لائف کو نہیں آج کا دن مجھے اچھا گزارنا ہے ایک تو میری پرسنل جو میں کرتا ہوں میں پیکٹیکلی وہ بتاتا ہوں کیونکہ میری فیلڈ جو ہے وہ پیکٹیکلی ہے اگر آپ کوشش کرو گے کہ آج کا دن مجھے اچھا گزارنا ہے اگلے لنے کا نہیں پتا مگر آج کا دن اچھا گزارنا ہے پوزیٹیف گزارنا ہے اور کچھ سیکھنا ہے جیسے دن آپ سوچ لیا ہوگا کہ مجھے سیکھنا ہے اس دن آپ کے دروازے ہمیشہ کھلیں گے کبھی بد نہیں ہوں گے تھوڑی رکاوٹ ہوگی مگر یہ میرا ماننا ہے اور اسلام میں جس طرح نے بتایا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ناؤمی دی تو ویسی کفر ہے بلیب یہ ہونا چاہیے کہ میں کروں گا اور اللہ تعالیٰ دے گا جب ہم مہینے کے انڈ پر میں الحمدللہ ایٹنگ گروپ کا افسر ہوں پوٹ کاشم میں پوٹ کاشم میں ٹوانٹی نائن کو اکاونٹ میں مجھے پتا ہے سیڈلی آئے گی یہ انسانوں کے بات ہو رہی ہے جب انسان میری سیڈلی نہیں رکھ سکتا تو وہ رب العالمین ہے وہ تو دینے ہی بیٹھے باٹنے کے لیے بیٹھا ہے بولتا ہے ایک قدم تو بڑھا ہو ساتھ نہ دوں پھر بول بلیب یہ ہونا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا ہوسلا نہیں کھویا تو اس کا مطلب آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کھویا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں لیکن اگر آپ کا ہوسلا وہ بہال ہے ڈاکٹر اپنے میں جانا کہوں گی سب ہم ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں سٹریس کی آپ نے بھی بات کی تھی تو مایوس ہو جاتے ہیں ہم ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کیوں ایسا ہوتا ہے کیا عقیدہ جو ہے ہمارا وہ کمطور ہو جاتا ہے اور اس طرح سے خورم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یقین جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تو بینگا مسلم ہم کیوں اس طرح سے بیہیف کرتے ہیں ہم کیوں یقین نہیں رکھتے کہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہمیں کسی ایسی سیچویشن میں اگر ڈال رہے ہیں تو اس سے باہر بھی وہی ہمیں نکالے گا کیوں اس طرح سے ہم بیہیف کرتے ہیں ماشاءاللہ جی منظور صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی اور اللہ کرے کہ یہ سوچ ہمارے سارے نوجوانوں میں پریویل کر جائے بلکل دلی تو بہت سارے مسائل سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے میں ایک دو باتیں آج کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں تعلیم پر بہت زور دیا جا رہا ہے آج کل دیا جانا چاہیے بہت ضروری ہے لیکن جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس سے صرف نظر کیا جا رہا ہے تربیت کی اور وہ ہے تربیت اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تربیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور تربیت جو ہے وہ کوئی اس کا ایک خاص نساب نہیں ہوتا یا کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی تربیت جو ہے وہ ایک مجموعی بیہیویت سے بنتی ہے مجموعی جو کردار ہوتا ہے اس سے وہ تشکیل پاتی ہے وہ استاد کا کردار ہے وہ باپ کا کردار ہے وہ ماں کا کردار ہے وہ سوسائٹی کے دیگر جس طرح دوستوں نے کہا سیاستدان ہیں دوسرے حضرات ہیں جو معاشرے پہ اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں مؤثر ہوتے ہیں ان کا انداز ہے یہ سارا ملکے کسی ایک نوجوان بیٹے یا بیٹی کی سیرت کو تشکیل دیتا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اصل جو ایک نقطہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کیے بغیر دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ پھر اس طرح ممکن نہیں ہے اگر ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے بجائے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے تو دوسرا خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گا اور میں آگے بڑھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں تو شاید وہ بات کہیں گستاخی کے ضمن میں نہ داخل ہو جائے کہ باپ بیٹے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے کردار پر توجہ نہیں دیتا تو بیٹا اس کی باپ سے کہیں زیادہ اس کے عمل سے متاثر ہوتا ہے اس کے کردار سے متاثر ہوتا ہے اگر بیٹا یہ چاہتا ہے باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا تربیت یافتہ انسان بنے اس کا اخلاق اس کا کردار ایک مثالی بن جائے تو پھر اسے اپنے کردار کی طرف توجہ دینی چاہیے اس لیے کہ صبحوں سے لے کے شام تک جو بیٹا اس کو دیکھتا ہے وہ زیادہ اثر قبول کرتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایک آدھ بات جو اس کو تلقیم کر دیتا ہے تو وہ کہہ ذہن میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اگر اتنی اچھی ہو تو اببا جی اس میں خود عمل کیوں نہ کریں اسی طرح اسی طرح اسی طرح ہمارے سیاستدان ہیں اسی طرح وائد ہیں مجھ جیسے مولوی صاحبان ہیں ممبر اور محراب پہ بیٹھنے والے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ممبر اور محراب سے جو آواز اٹھتی ہے یہ اتنی اچھی ہو تو پھر مولانا خود اس کے شاہکار کیوں نہ نظر آئے تو جب ان کی اپنی عملی زندگی اس سے خالی نظر آتی ہے تو پھر جو نوجوان نسل ہیں وہ کانفیون کے شکار ہو جاتی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اگلی بات آپ نے کہی تھی کہ مایوسی واقعا پن کفر ہے اور جس پر میرے عزیز نے کہا کہ مایوس انسان پھر ترقی کی راہ پر کبھی کامدن نہیں ہو سکتا وہ کبھی اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کو اچیب نہیں کر سکتا اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے یہ سارے میرے بیٹے اور بیٹی ہیں جو بیٹھے یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں مستقبل جو ہے وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے مستقبل کو درخشہ بنائے کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہے ضرور مستقبل اگر آدمی خوشحال ہونا چاہتا ہے اور مستقبل کو درخشہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اگر وہ سر جکا کے بیٹھ جائے یا ہاتھ پہ ہاتھ در لے یا یہ سمجھے کہ کوئی معاملہ میری دسترس میں ہے ہی نہیں ہے تو پھر آنے والا سورج اس کے لیے کوئی بہتر نوید نہیں لاتا ہے برکل صحیح برکل صحیح اس کے لیے ضروری ہے اور قرآن آپ کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ انہم آل عسر زسرہ کہ ہر تنگی کے بعد تمہیں فرافی ہے ہر پریشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشحالی سے سرفراز فرمائے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اگر اس اللہ رب العالمین کے فرمان کو اپنے لیے مشعل اداع بنایا جائے تو پھر انسان کا قدم کہیں رکھتا نہیں ہے پھر وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتا ہے پھر وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے آگے قدم بڑھاتے ہیں صحیح اور زندگی گزرانے کا طریقہ سیکھتا ہے ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آرڈینس کے ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈنٹ کے سوالات جس پرگرم میں شامل کریں گے بریک لیسے ہمارے ساتھ رہیے موری دنیا میں نسان رشتان نازبان پاکچین دوستی کے 65 سانوں کا ترہائے انتیاز چیالیس ارب ڈالر کی لاغت سے سی پیک منصوبے کا آغاز خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ملک کے انفرسٹرکچر زراد انڈسٹری اور تبانائیت میں تمام شبوں کی ترقی میں پولیدی کردار ادا کرے گا سی پیک منصوبے کی تمام شبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا ترقی اور خوشحالی کی اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی آفتہ ممالک کی سب میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا جو قوموں کی زندگی مصر ایک بار آتا ہے آئیے اتحاد جگہنٹی عینت اور اس تحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں سی پیک منصوبہ یہ رامتہ ہے کامیابی کا یہ جذبہ ہے دوست دیکھا پروگرام میں ایک منصوبہ پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں کہ خودکشی کے بڑھتے پر رجحانہ جو اس وقت میں کارکستان میں نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا اور اس کی وجہ کیا ہے سماعتی معاشی اور طبقاتی نائنصافتی یقین ہم اس کے ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر عمل کر کے ہم ان تمام تر چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں ان تمام تر چیز کو اڈریس کیا جا سکتا ہے آڈیونس کے طرف جائیں گے اور میں کہوں گے کہ کچھ سوالات ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں پھر ان کے جوابات اپنے پینل سے لیں گے جی آڈیونس سلام علیکم میرا نام محمد انزیہ ہے میں ڈیفر انسٹیٹوٹ اور میڈیا سائنس سے ہوں میرا سوال سر خونمدور آپ سے یہ ہے کہ صرف جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلہ ہے تو یہ خطا کر والدین یا کسی تین ایج سے بڑے بندے سے ہو جائے تو وہ خطا کا پتلہ ہے اور جب تین ایج بڑے سے ہو جائے تو وہ خطا کا کیوں بن جاتا ہے دیکھیں اس چیز کو انسان نے جس طرح گانا کہ اپنے آپ کو بدلو ہماری عادت ہے انکلوڈن میں بھی میں کوش کروں گا تم میں پروگلم ڈھنو میں اپنے آپ کو کونے سے ہی کر لوں ایک ٹائم ہے اگر تمہیں خود ریلائز ہوگا کہ نیار میں غلط کر رہا ہوں یہ کہہ نہیں رہا مگر میں کر غلط رہا ہوں تو اپنے اندر آپ بہتری کا الیمنٹ ڈھونڈو اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کرو دوسرا خود بہ خود یہ ہوتا ہے جس کو بلتے ہیں خاموشی سے سامنے آلے کو میسیج دینا آپ جو بات کر رہے ہو وہی بات آگئی کہ دوسرے کو پریٹیسائز کرنا یا دوسرے میں کڑے ڈھونڈنا ایسا کل کو تمہارے ساتھ نہ ہو تو اپنے آپ کو بہتر کرو خود بہ خود بہتری ٹائم لگے گا مگر بہتری ضرور دکھے گی اس سے آپ منٹلی ڈسٹرپ نہیں ہوگے آپ کا فوکس نہیں ہٹے گا آپ اور فوکس ہو جاؤ گے میں اس طرح اس چیز کو دیکھتا ٹھیک کوئی اور سوال اسلام علیکم میرے نام محس کانر میرا سوال سر آسی ہے سوال یہ ہے کہ ہم اب آپ چاہتے ہیں گئے اس کا بچہ ایک اچھی لائپ گزارے اس کی پروشش اچھی کرتے ہیں تو لیکن وہ کچھ چیزیں محول بھی سیکھتا ہے تو آپ کے فیال میں میڈیا کتنا اہم کردار اس میں ادا کر رہا ہے جو وہ ایک محول پیدا کر رہا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جو ہے جو ساتھ میں جماعت میں پڑھتا تھا کہ وہ اس نے اس حد تک وہ چلا گیا ایزیلی اس کا پسٹول گئی اس کے ہاتھ میں آگئی لیکن آپ محول کو کسا دیکھتا ہے کہ میڈیا کیا کردار آگا رہا ہے چھیک جی اس کا پروگرام ہونا بہت زیادہ ہوگی پہلی بات سوئیے اس سے میسیج اچھا جاتا ہے پوزیٹیو میسیج جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں ملکہ صحیح کا پولیٹکس پہ زیادہ بات ہوتی ہے اور نیوز کے اوپر جب بھی ہوگا تو آپ پولیٹکس سے ریلیٹڈ نیوز دیکھیں گے اگر اس طرح کے ہفتے میں دو سے تین پروگرام یا میکسیمم میکسیمم دو سے تین پروگرام بولنا اگر زیادہ ہوتا ہے ماننگ شو میں ڈسکس ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھٹک بھی رہا ہوتا ہے تو اس طرف جاتا ہے دوسری بات یہ کہ سراؤنڈنگ کی میں نے بات کی تھی گھر سے دوری ہوگی ڈسپنس ہوگا والدین بہن بھائی سے وہ اپنے پریشر کو لینی پا رہا ہوگا بتانی پا رہا ہوگا پھر جو دوستی کا محول ہے جن کا ہم کہتے ہیں یار یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے آپ میرے سب سے اچھے دوست ہو آپ اسے ڈسکس کرتے ہو یار سمجھ نہیں آرہا اس کے آس پاس کی سراؤنڈنگ ہے وہ آپ خود چیوز کرتے ہو پہلی بات تو یہ آپ اپنی سراؤنڈنگ خود ڈیسائیڈ کرو کہ کون مجھ سے مخلص ہے کون اچھا ہے میری عادت ہے کوئی اچھا ہوگا آپ میں کوئی اچھا میرے کو لگے گا میں اسے سیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کل کو اس کی یہ چیز میرے کام آئے گی تو آپ اپنی سراؤنڈنگ خود کرتے ہو اچھی ہے یا بری ہے آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ کامیاب انسان مننا چاہتے ہو تو فوکس آپ کا اس طرف لے کے جائے گا نہیں ہے اس شخصے میں اگر قریب ہوں گا تو سیکھنے کو ملے گا اس کی چیز مجھے جائے گی قریب تو آپ کریٹ آپ اپنا خود کرتے ہو آس پاس کے سراؤنڈنگ اس کے بعد دوسرے کو بلیم کرنا میرا یہ ماننا ہے میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا کیونکہ میں بہت پیکٹیکل کیونکہ میری فیڈلیس ہی ہے میں پیکٹیکل چیزوں میں بہت رکھتا ہوں کیونکہ میں نے ہر چیز خود اپنی آس پاس کی سراؤنڈنگ میں نے والدین سے باؤنڈنگ بھائی بہن سے میں کبھی بھی ججکہ نہیں رسپیکٹ اپنی جگہ ہے مگر کوئی بات ہوئی میرے میں یہ برائی ہو رہی ہے میں اس کو کس طرح کروں یا یہ میرا ایونٹ آ رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے یا یہاں میں نیچے جب میں پاکسہ نائنٹین سے باہر ہوا تھا میں نے سب سے پہلے والد کو بلیا تھا والد سادنگ اللہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی کوئی بات نہیں جو من کرے وہ کرو پریشان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ دے گا یہ والد سے میری اتنی اچھی باؤنڈنگ تھی تو میں نے ان کے آگے بولا نا میں اس تیس کو لیتا میرے بھی ذہن میں خیالات آ رہے تھے لوگ روڈ میں نے ایسی بھی دیکھیں کریٹر روڈ پہ بیگ رکھا بٹی کا تیل چھڑکا جلا دیا ڈسپوائنٹ ہوئے نہیں آیا مگر مجھے ان ناکام لوگوں میں سے نہیں بننا تھا چھے سال بعد کھیلا پاکستان کے لیے کھیلا اور کھیلنا اور کھیلوں گا مگر کیا بلیو ہونا چاہیے آس پاس یہ آپ کے دوست ہیں میرے ایک سے دو دوست ہیں وہ مجھ سے مخلص ہیں میں جانتا ہوں اس سے اگر فائدہ نہیں ہوگا نو نقصان بھی نہیں ہوگا وہ آپ چوز کروگے کہ آپ کا دوست ہوانے ہیں صحیح اور آج کا سوشل میڈیا تھے ہزاروں آپ کے دوست ہیں شوشل میڈیا کی بار لینے ہیں شوشل میڈیا کی بار لینے ہیں لوگ آس پاس آبا شوشل میڈیا پہ دیکھیں میں جس طرح میں موٹیویشنل کوٹیشن ہوتی ہیں میں نے پڑھا محمد علی کے لیے اس نے بلاتا ہے جب میں گرتا ہوں تو یہ سوچ کی اٹھتا ہوں کہ اس کو ایک مکہ اور مارنا ہے اس ایک مکہ کے لیے جو اس کو ایک اندر سے انرجی ملتی تھی تو اس میں وہ فائٹ جیتتا تھا تو ہر زندگی کے اندر یہ یہ آپ سٹیپ ہار گئے تو آپ اس کے لیے لائف ختم ہو گئی آگے بڑھو یار چھوڑو آگے جانا ہے یہ اس کے لیے تو میں نے خورم آپ کو بل بھائی اور آپ نے جی میں امارس میں کچھ میں جاروں کہ یہ رول اک میڈیا ہے اس میں تھوڑا سا بچوں کو یہ ضرور بتایا جائے کہ میڈیا is a very recent phenomenon in پاکستان یہ ہمیں دس بارہ سال ہوئے ہیں ہمیں پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہوئے ہیں اچھا اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے دنیا میں یہ کچھ ہو چکا یہ پروگریشن ہے ایک سیکھنے کا عمل ہے ہمارے پاس ابھی کچھ سو کے قریب چینل ہوں گے یا اس سے کم اگر آپ انگلینڈ میں جائیں تو سکائی باکس لگائیں تو آپ کو ایک ہزار چینل نظر آتے ہیں ہمارے پاس ابھی اتنے چینل نہیں ہیں بلکہ ایسے چینل بھی ہیں جو صرف موبائل کی آفرز بتاتے ہیں نیگٹیل رول کیونکہ ریٹنگ کی ایک جنگ ہے اس میں نیگٹیل رول دو تین چیزوں میں آیا پولٹیکل پروگرامز کا میں نے آپ کو بتا دیا انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرام ہے ہم نے سکسس مان دیا اس ڈرامے کو جہاں صرف ایکسٹرہ میرٹل افیرز ڈسکس کیے جائیں وہ ڈراما سکسسفل ہوتا ہے مارکیٹیئر جو ہے وہ اپنے کانٹنٹ والے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس طرح کا ڈراما لکھیں کیونکہ مارکیٹیئر کی ریکوائرمنٹ ریٹنگ ہے دوسرا ایک بڑا خطرنا ٹرینڈ ہوا آیا جس پہ شکر ہے پہمزا نے بھی نوٹس لیا ہے وہ ہے کرائم شوز پہ میں نے جو کہ کئی چینلز میں کام کیا ہوا ہے آپ کو یہ انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے کرائم شو سب سے سستہ شو ہوتا ہے اس میں جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کی سلری بھی کام ہوتی ہے جو موڈرز ایکٹرز یوز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سستے والے ہوتے ہیں جو سٹوری رائٹر ہوتا ہے وہ بھی اچھا وہ کرائم شوز ری انیٹمنٹ کر کے آپ جرائم کو روک نہیں رہے ہوتے لوگوں کو جرائم پہ اُبھار رہے ہوتے کہ بینک دیکیٹی کا واقعہ اس طرح بیان کریں گے کہ جس میں لوگوں میں رغبت پیدا ہوگی کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے وہ آپ کو طریقے بتاتے ہیں نا سارے اب وہ جو بچے کی بات ہم نے کی کہ ساتھ میں کلاس کا بچہ اور وہ پسٹر لے کے سکول میں آ رہا ہے تو پھر کہاں سے سیکھیں اسے یہ ساری چیزیں میں جاؤں گی کچھ اور سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں جی میرا نام فواد اسپم ہے اور ایرے دیگری کرچے انیویسٹی سے میرا تعلق ہے آپ جو ہے یہاں پہ جو میڈیا پرسنل بیٹھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس اور والدین کا کردار ہے کیا یہ جو واقعہ ہوا ایک بچے کا یا اس سے پہلے جو خودکشی کے واقعے ہوئے ان کو بار بار میڈیا پہ دکھا کہ ان کے پیرنٹس کو بھی خودکشی کی طرف راضب نہیں کیا جا رہا ان کو اتنا ڈپریس نہیں کیا جا رہا کہ وہ معاشرے میں اپنا فیس نہیں دکھا پا رہے اور ایک اور سبسہ سوال مولانا صاحب سے ہے کہ ہمیشہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ گناہ سے روکنے کے لیے ہمیشہ جہنم تو دکھاتے ہیں کیا اس کو کبھی معاشرتی تقاول سے بھی دکھاتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے کیا قائدیں تاکہ جہنم کے بجائے اگر معاشرے کے فوائد سے لوگ زیادہ اس کی طرف اٹریک میں کہوں گی ڈاکٹر آپ اگر آپ ان دونوں سوالوں کو ریسپورٹ کرنے میں پہلے اپنے ایک بیٹے نے غالباً بات کی تھی کہ انسان خطا کا پتلہ ہے یہ پتہ نہیں کس فلسفی نے کہا ہے میں تو ان کے نام سے واقف نہیں ہوں کوئی بھی واقف نہیں اس لیے کہ بیٹا میرے عقیدے کے مطابق جو کچھ میں نے پڑھ رہا ہے انسان خطا کا پتلہ نہیں ہے کوئی بھی بچہ وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو وہ ہندو، سیکھ، مسلمان، یہودی، نسرانی کسی کے گھر میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دینی فطرت پر پیدا ہوتا ہے سچائی پر اس کی بلادت ہوتی ہے پھر اس کے ماں، باپ، معاشرہ محول ہوتا ہے جو اسے یہودی بناتا ہے جو اسے نسرانی بناتا ہے جو اسے مسلمان بناتا ہے عیسائی بناتا ہے تو انسان خطا کا پتلہ نہیں ہے انسان سچائی پر اس دنیا میں، عالمِ وجود میں آتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ وہ ہے خطا کا پتلہ اب شاد و نادر اس سے کوئی اچھی بات سادر ہو جائے گی ورنہ باقی کام تو اس نے پھر اس خطا کے مطابق غلط نہیں کہنا، ایسا نہیں دوسری جو بات آپ نے کہی ہے ٹیلیوین کے بارے میں اور پھر علماء کے بارے میں بے شک بیٹا آپ کی ابضربیشن سو فیصہ بھی درست ہے کہ علماء کو ممبر سے، محراب سے، اپنے تدریس سے، تعلیم سے جہاں وہ قرآنی احکامات کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر ان عامال کی اسے کیا سزا ملے گی اس دنیا کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے اور یقیناً بتاتے ہیں لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ان عامال سے آپ کے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے آپ کے گھر پہ کیا اثر پڑتا ہے آپ کے بہن بائیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اور خود آپ کے اپنی ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے تو یہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ واستہ ہو تعلق ہو جو پڑے لکھے علماء ہیں مبلغین ہیں مسلحین ہیں تو یقیناً وہ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں باقیوں کو بھی اس جانب متوجہ ہونا چاہیے اور یہ جو میڈیا کا یہ میڈیا سے متعلق میرے بائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ میڈیا مصبت سے کہیں زیادہ منفی رول ادا کر رہا ہے تو لیکن بہرحال جلدی جلدی چھوٹ ملی ہے ابھی تو آہستہ آہستہ بہتری کی توقع ہے انشاءاللہ اللہ نظیر چھیک ہو جائے گا جس طرح ہم آہستہ آہستہ چھیک ہو رہے ہیں جس طرح میڈیا بھی آہستہ آہستہ چھیک ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ نظیر لیکن یہ آپ کی بات بلکل سو فی صدی درست ہے دو باتیں ایک تو یہ کہ برائی کو ہیرو کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے اور جو ویلن ہوتا ہے اس کا کردار اس اندار سے ہوتا ہے کہ اچھا بھلا شریف آدمی جو ہے اس کو ویلن بننے کا جی چاہتا ہے تو گلمرائز کر دیتا ہے نا خسرون کو یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ ایک چھوٹی سی بات ہے دیکھیں آج ہم ایک مستقل پروگرام کر رہے ہیں خودکشی پہ کتنے واقعات ہوئے خودکشی کے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کراچی سے لے کے خیبر تک آپ کے ملک میں جو واقعات ہوئے ہیں خودکشی کے جن کو میری بہن نے گنوایا ہے وہ چار سے پانچ ہیں اس سولہ کروڑ کے معاشرے میں چار سے پانچ جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست ہوئے ہیں وہ بہت برے ہوئے ہیں بہت برے لیکن ان کو بیان اس طریقے سے کیا جا رہا ہے تیلیویان پہ اور مسلسل کیا جا رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے سارا معاشرہ خودکشی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہے چار پانچ واقعات ہیں لیکن ان کی وجہ سے ریپورٹ کا پانچ ہوئے ہیں ترسل بات یہ وہیں کتنے ہوئے کتنے ہوئے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی نہ ہو ایک بھی نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی لیکن ان کو بیان اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ میرے شعال میں بجائے اس سے نفرت کے کہیں نہ کہیں کوئی رغبت کا پہلو نہ ہو جائے کہ فلان یہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی زندگی سے چھٹکا رہا حاصل کر سکتا ہوں اس کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے ہیڈ لائنز سے لگائی جا رہی ہیں دوائے وقت کے پہلے صفحے پہ یہ اس بچے نے جس نے خودکشی کی اس کی ہیڈ لائنز یہ میرے شعال میں سوچنے کا عمل ہے کہ کیا اس طریقے سے ہم برائی کا خاتمہ چاہتے یا اس کو مزید پروپوٹ کرنا چاہتے یہ ایک سوال ہے کہ لوگ میتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ نے تو اصلاح کی بات کی تھی وہ پھر ہر جگہ پہ آ جاتا ہے ہر فیلڈ میں آ جاتا ہے کہ ہم اگر اپنی اصلاح کر لیں اور اگر سے میڈیا کی بات کریں تو ریٹنگ کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں آپ پر آئید ہوتی ہیں بحثیت انسان بحثیت پاکستانی آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اور اگر ان ذمہ داریاں کو آپ نبھائیں گے تو یقیناً ریٹنگ کی اس پیس میں اگر آپ بہت آگے نہیں جائیں گے کہیں نہ کہیں تو آپ موجود ہوں گے لیکن اپنی ذمہ داریاں کو بھی نبھارے ہوں گے ایسے جو سوشل ایشوز ہیں ان کے لیے ان پر بھی بات ہونی چاہیے بہت کم چانلز میں نے دیکھا جس پر بات کی گئی اس حوالے سے اور جس طرح سے ڈاک صاحب نے کہا کہ اس کو گلمرائز زیادہ کیا گیا کہ جو باقی ہمارے بچے ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ بتانی کیا ہو رہا ہے شاید ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اس میں کوئی قباط نہیں ہے مہرحال آج کے اپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی کہ وہ عوامل کون سے ہیں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں پروگرام میں کہ جن کے وجہ سے ہماری یوت جو ہے وہ خاص طور پر اس طرف راقب ہو رہی ہے یہ ہم نے جانا آج کا جو ہمارا پینل تھا ہمارے ساتھ خورا منجور صاحب موجود تھے اور ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے آفتاب آوان ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس کے علاوہ امار مسعود ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے آپ سے بہت شکریہ آوڈینس میں مخلف یونورسٹیز کے سرودنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے سوالات بھی ہم نے پروگرام میں شامل کی اپنی اگلی اپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا حل جاننے کی کوشش کریں اسلامی پوائنٹ افیو سے ہم نے بڑے ڈیٹیل میں بات کیا اس کے پروگرام میں کہ اسلام اسلام میں کیا کہتا ہے لیکن ہماری معاشر کی طور پر کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری فراملی کی کیا ذمہ داری ہے اور خاص طور پر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک سکر ایک آزاد ریاسم ایک سوچ ایک سوچ میں نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے مختلف تقاری بڑے زور شور سے ہو رہی ہیں سینکوم ہر سال کو کسی جانوار یا پرندے سے موچوم کرتے ہیں اس سال کو انہوں نے مرک سے منسلک کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پرندہ ہمارے لیے مزید ترقی اور خشالی کا زامن ہوگا چونکہ اس پرندے کی قدرتی صلاحیہ تھے کہ یہ صبح کو نہ صرف خود جاگتا ہے بلکہ وہ اوروں کو بھی جگانے کا باعث بنتا ہے یہ نیو کا کہنا ہے کہ جس میں ترقی کرنی ہے وہ صبح صویرے اٹھیں اور اپنے کام میں مگن ہو جائیں نئے سال کی خوشی میں اسلامباد پین سی اے میں ایک تقریب ہوئی جس کے ملمانہ خصوصی ڈپٹیٹ چیئر میں سینک عبدالغفور ہیدری تھے اور پاکستان میں تائنا چینی صفیر نے خصوصی طور پر شرکت کی اس تقریب میں پاکستانی اور چینی فنکاروں نے خوب فن کا مظاہرہ کیا موسیقی 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 موسیقی